بسم اللہ الرحمن باہیم خواتین و حضرات حسن شبیر ایچ ایس ٹی وی سے آپ کی حدمت میں حاضر ہے خواتین و حضرات آرے آپ سے گفتگو کریں گے خاتم حسین رزوی صاحب کی جو زندگی کے بارے میں کہ گزشتہ رات وہ لاہور کے اندر انتقال کر چکے ہیں وہ سربراہ تھے تحریک اللہ بیک یار رسول اللہ کے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ انکشافات آپ سے کریں گے اور ان کے زندگی کے بارے میں کچھ جائزہ چھوٹا سا جائزہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے خواتین و حضرات وہ اٹک میں پیدا ہوئے جیلہ میں انہوں نے اپنے ابتدائی تعلیم جو تھی وہ حاصل کی اور لاہور کے اندر یتیم خانہ چوک میں ایک مسجد تھی وہاں پر انہوں نے امامت کے فرائد سر انجام دیئے امامت کے فرائد سر انجام دیتے ہوئے اچانک سے وہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر بن گئے اور ایک سیاسی پارٹی کے طور پر پاکستان کی سیاست پر ابر کر سامنے آئے خواتین و حضرات ان کی جو سیاسی کریئر کا آغاز تھا وہ ایک دھرنے سے ہوا تھا وہ دھرنا لبرٹی چوک کے اندر کچھ لوگوں نے شمع روشن کی تھی سابق گورنر جو سلمان تحصیر کی یاد میں تو وہاں پر ان کے کارکنان جو تحریک لبیک کے کارکنان تھے انہوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کی جو یہ انہوں نے ایکٹ کیا تھا اس کے حلاف انہوں نے احتجاج کیا وہاں پر دھرنا دیا وہ دھرنا وہاں سے ہوتا ہوا اسلامباد تک پہنچا خادم حسین رزی صاحب جو تھے وہ اسلامباد میں پھر انہوں نے دوہزار سترہ میں ایک دھرنا دیا اس دھرنے کے وجہ سے پاکستان کو گریلس میں شامل کیا گیا تھا اب وہ دھرنا انتہائی خطرناک ثابت ہوا پاکستان کی موشد کے لیے پاکستان کی بقاہ کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے اب اس دھرنے کے وجہ سے پاکستان کو گریلس میں شامل کر دیا گیا اور پاکستان پر کڑی نظر رکھی گئی اچھا پاکستان جب یہ دھرنا 21 دن تک چلا اس دھرنے کی جو بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمی قنون کے دور میں اس وقت حکومت پاکستان مسلمی قنون کی تھی اس دور میں ختم نبوت بل میں ترمیم کی گئی تھی اس ترمیم کی پیداش میں انہوں نے احتجاجن اسلامباد کے اندر فیضاباد میں دھرنا دیا اب اس دھرنے میں وہاں پر جب اسلامباد کے اندر انہوں نے دھرنا دیا اس دھرنے میں جب ایمبیسٹر وہاں پر موجود تھے مختلف ممالک سفیر وہاں پر موجود تھے انہوں نے پوری صورتحال کا جیزہ لیا تو انہوں نے اپنے ممالک کے اندر یہ رپورٹس بیجیں کہ یہاں پر پاکستان میں ایک کچھ مذہبی جماعت کوئی مذہبی جماعت ہے جس نے پاکستان کوئی جرگمال بنایا ہے اور پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تو یہاں پر ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے اس حوالے سے جب ایف ایٹی ایف ایکٹیف ہوئی اس نے ایک تنظیم ہے ایف ایٹی ایف جو کہ ایکشن لیتی ہے ایسے افراد کے بارے میں جو کہ کسی بھی ملک کے اندر دہشترگردہ ناکاروائی کرتے ہیں یا کسی بھی ملک کے اندر ایسی تنظیم کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں جو ملک کو یہ رگمال بنا لے ایف ایٹی ایف نے پوری صورتحال کا جائزہ لیا دو ہزار اٹھارہ جون کے اندر جب کہ نگران حکومت پاکستان کے اندر براجمان تھی پاکستان گوگریلس میں شامل کر دیا گیا اور آج تک پاکستان گوگریلس سے باہر نہیں نکالا گیا پاکستان نے کافی کوشش کی اس کے حوالے سے لیکن پاکستان گوگریلس سے ابھی تک جو ہیں وہ نہیں نکالا جا سکا خواہدنوں حضرات پاکستان گوگریلس میں شامل رکھتے ہوئے سب سے جو اولین شرط رکھی یہ گئی تھی کہ پاکستان کے اندر جو تنظیمیں ہیں ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ ٹیرس اٹیک کرتی ہیں یا پاکستان میں یہ ایسی کاربائیاں کرتی ہیں ایکٹ کرتی ہیں ان کے خلاف مکمل کاربائی کی جائے گی ان کو پاکستان سے ختم کیا جائے گا اور جو فنڈنگ ہیں ان کو ان کو روکا جائے گا ان کی جو فنڈنگ ہیں اس کو بھی روکا جائے گا یہ اولین شرائط میں شامل تھا جس کے لیے پاکستان اپنے اس کے لیے ایسی کوششیں بھی کر رہا ہے اپنی کاوشوں میں کہیں حد تک یہ کامیاب بھی ہوا ہے اور کوششیں کر رہا ہے کہ وہ مزید ایف ایڈی ایف کی جو شرائط ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں خواتین و حضرات جو یہ دھرنا تھا اس دنے میں قاضی فائز ایسی صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کی کارٹ کرتگی پر اپنے ایک فیصلے میں ایسی صاحب بھی اٹھائے اور جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اس پر ان کا کہنا تھے کہ قاضی فائز ایسی صاحب جس سے قاضی فائز ایسی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس فیصلے کی وجہ سے ان کے خلاف ریفرنسز بھی دائر کیے گے جس میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اب خوات بن حضرات سوال یہ ہے کہ خادم حسین رضی صاحب اچانک سے پاکستان میں ایک سیاسی جو پارٹی تھے اس کے سربراہ بنے وہ شروع سے کوئی لیڈر تو نہ تھے نہ پیداشی طور پر کوئی لیڈر تھے اور نہ ہی ان کا کوئی سیاسی بیکراؤنڈ تھا دوہزار اٹھارہ میں ایک انہوں نے دھرنا دیا جس کے بعد انہ نے ایک نعرہ بلند کیا اس نعرے پر لوگوں نے لبے کہا اور ان کے ساتھ شامل ہوئے اور دوہزار اٹھارہ کے جو انتخابات میں انتخابات تھے انہوں نے ان انتخابات میں بیس لاکھ کے قریب جو ہیں وہ ووٹ بھی حاصل کیے تھے خواتین و حضرات پاکستان کو گریلیس میں شامل کرنے کا سہرہ بھی ان کے سر پر جاتا ہے ان کی کچھ خدمات بھی ہوں گی پاکستان کے لیے لیکن جو تنقید ان پر کی جاتی ہے وہ یہ سب سے جو تنقید کی جاتی ہے اس میں سب سے جو بڑی تنقید یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان وہ جو دھرنا تھا اس دھرنے کے وجہ سے وہ انہوں نے پاکستان کو گریلیس میں شامل کیا اگر پاکستان بلیکلس میں شامل ہو جاتا ہے تو پاکستان پر پبندیاں بہت سی پبندیاں لگائی جا سکتی ہیں اور پاکستان دیوالیاں پاکستان کا دیوالیاں نکل سکتا ہے اچھا انہوں نے جب یہ سب کچھ انہوں نے اپنے زندگی میں کیا تھا تو ان کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے لیے کتنے نقصان کا موجب بن رہے ہیں اب خباتین حضرات آپ سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے بطور سیاسی پارٹی کے سربراہ انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی گران قدر خدمات سر انجام دی ہوں گی لیکن پاکستان کو انہوں نے مزید مشکلات سے بھی دوچار کیا اب یہ ہمیں خیال کرنا ہے کہ علماء کا کام ملک میں اصلاح کرنا ہوتا ہے نہ کہ کسی سیاسی اجزائم کا حصہ بننا اب ان کے احساسے دیکھے تو معلوم ہوتا کہ اچانک ترقی کرنے والوں میں خادم رزیب بھی شامل ہے لیکن کوئی تحقیقات ان کے لیے تحقیقات نہیں کی گئی کہ کیسے اچانک وہ عمراء کے لسٹ میں شامل ہو گئے تو یہ ہمیں یہ سوچنے کے ضرورت ہے کہ ریاست میں ایسے افراد کو بزید رائی کیوں کر ملتی ہے اور وہ کیوں ملک کے ہیرو بن جاتے ہیں خدا ان کی مغفرت کرے اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گیا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا